ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے سو جی کا بہت ہی ٹیسٹی ناستہ اور یہ ناستہ ہم صرف سو جی سے بنا کر تیار کریں گے اس کو بنانے میں صرف دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور یہ بچوں کی ٹیفن کے لیے بھی بیسٹ اپسن ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے صبح صبح کچھ جلدی بنانا ہو تو آپ یہ ضرور سے ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آپ یہ ریسیپی لاشٹ تک ضرور سے دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلی شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایک کٹوری پانی لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے سواد کے کروڈنگ آپ اس میں نمک ڈال دیجئے پانی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ایک کٹوری سوجی ڈالیں گے سوجی آپ بارک والی موٹی والی کوئی بھی لے سکتے ہو میں نے اس میں دو چھوٹا چمچ ڈیسکیٹی ناریل ڈالا ہے اگر آپ کے بچوں کو پسند ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہو اس کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ایک دم لوگ پر کر کے اور یہ بہت یہ آسانی سے مکس ہو جاتا ہے میزرمنٹ آپ کو ایک کٹوری سوجی کے ساتھ میں ایک کٹوری پانی ہی لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ایک دم لوگ فوم میں آ جائے گا یہ تب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے تب تک ہم یہاں پر ایک کڑھائی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہم ان کو سٹیم کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہلکا سا تھنڈا ہے تو اس کو ہمیں ایک بار کیلئے گوٹ لیں گے جیسے ہم آٹا لگاتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس کو گوٹنا ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا گی یا پھر تیل لگا لیجی ایک دم سوفٹ یہ ہو جائے گا لگے گا ہی نہیں کہ آپ یہ سوزی سے بنا رہے ہو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں ایک دم گول گول یہ دیکھیں جیسے چھوٹے والے رشگولے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس کے بولز بنانے ہیں آپ چاہیں تو اس کو راؤنڈ سیپ یا پھر جو سلینڈر سیپ ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہو یا پھر پیڑا سیپ میں بھی بنا سکتے ہو میں نے اس کو گول گول بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ سارے بولز بنا لیں گے بہت ہی سندر لگتے ہیں دیکھنے میں بھی جب بچوں کو دکھنے میں کھانا اچھا لگے تو وہ ٹیسٹ ضرور کریں گے آپ یہ ضرور سے ٹرائے کیجئے بچوں کی ٹیفن میں دیجئے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے سارے بولز بنا لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں سارے بولز بنا لینے ہیں آسانی سے بن جائیں گے کوئی دکت نہیں ہوگی بلکل بھی کریکس نہیں آئیں گے ہلکا سا گرم یہ جو ڈو ہے وہ ہونا چاہیے اور دیکھیں میرے پاس یہ ایک جالی والی پلیٹ ہے آپ کے پاس جو چاول چھاننے والی چلنی ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہو اسی طرح کی ہوتی ہے وہ بھی یا پھر اگر آپ کے پاس ٹیمر ہے تو اب اس میں بھی سٹیم کر سکتے ہو اور یہ سارے بولز میں نے اس چلنی کے اندر ڈال دیئے ہیں نیچے تھوڑا سا تیل لگا دیجئے تاکہ یہ چلنی کے چپکے نہیں اور ادھر پانی میں اوبال آ گیا تھا میں نے اس کڑائی کے اوپر یہ پلیٹ رکھ دی ہے اور اب ہم اس کو ڈھکن لگا کر سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا ان میں پکنے میں سات سے آٹھ منٹ میں یہ بہت ہی جلدی اچھے سے پک بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا سائز ان کا بڑا ہو گیا ہے مطلب یہ اچھے سے پک گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ان کے لیے ایک بہت ہی ٹیسٹی سا تڑکہ بنا کر تیار کریں گے ایک پین میں تھوڑا سا گھی یا پھر تیل لے لیجئے اس میں تھوڑی سی رائی ڈالیں گے آرہ چھوٹا چمز کے قریب سرسوں بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ یہاں پر کڑی پتہ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو یا پھر آپ کے بچوں کو پسند ہے کڑی پتہ تو ضرور سے ایڈ کیجئے اب ہم اس میں یہ سارے سوزی والے بولز ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے ٹوست کرتے ہوئے گھوما لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چمز سیجون سوس آپ ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہو اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ریڈ چیلی سوس بھی ڈال سکتے ہو جو بھی سوس آپ کو یہاں پر پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی چٹنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے گا ہمیں اس کو اب یہاں پر زیادہ نہیں پکانا ہے بس گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور یہ جو ہماری سوزی کے بولز ہیں یہ بند کر تیار ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ انہیں ہری چٹنے کے ساتھ کھا سکتے ہو یا پھر ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہو ایسے بھی یہ بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی سندر لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں ایک دم سوفٹ یہ بولز بند کر تیار ہوئے ہیں جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے اسے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے آپ یہ ناستہ بنائیے کھائیے اور پھر مجھے کومنٹ ضرور سے کیجئے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ایک نئی ریسپی کے ساتھ